لیکن دونوں ہی پڑھے جاتے تھے اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے چھوٹے بھائی جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے پاس ابھی پورا صندوق بھرا ہوا ہے ابن سفی کے ناولوں سے اور وہ بہت ہی اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں ہمارا ابن سفی کے ناولوں سے یہ تعلق رہا اور جب ابن سفی کے بارے میں ذکر ہوا تو میں نے اس کو بہت ہی لب بیک کہا ویلکم کہا کہ آپ اس کو ضرور کیجئے مقصد یہ ہے کہ اردو کے عدب سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے اس بحث میں میں نہیں چاہتا بہت سے اردو والے یہ سمجھتے ہیں عدب والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اردو عدب کا حصہ نہیں ہے اردو عدب اردو میں ریسرچ اس کے بارے میں بہت بات ہو چکی ہے احمد اللہ صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس طرف کہا ہمارا مقصد دونوں ہی ہیں ہمارا مقصد جہاں اردو لیٹریچر اور عدب کو آگے بڑھانا ہے اس کو پریزرو کرنا ہے وہاں لینگویج کی پوائنٹ آفیو سے اردو کو بہت آگے تک لے جانا چاہیے اور اردو کو ڈپارٹمنٹس آگے نہیں لے جاتے ہیں لینگویج کو آگے لے جانے والے عام پبلک ہوتی ہے جس کو شاید ہم گردانتے نہیں کہ یہ پبلک اس ٹریڈیشن کو کنٹینیو کرے گی اگر ہم اردو کو وہاں تک پہنچانے میں مدد کر سکتے ہیں تو اردو کو مارنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا اس کے ذریعے کیونکہ یہ اب ابن سفی کے ناویل ہم پڑھ رہے ہیں ہماری شاید کچھ ذہنی ایک ٹیکسسائز بھی ہو رہی ہے دوسری طرف اگر ہم اردو بھی سیکھ رہے ہیں اردو بھی سیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی کے لیے ایک بہت بڑا کنٹریبوشن ابن سفی یا اس طرح کے ناویل لکھنے والوں نے کیا اردو کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک بڑی خدمت ہے صرف ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے اردو بڑھا دینا اور صرف ریسرچ کر دینا اردو کی خدمت سے زیادہ یہ خدمت میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس کو اردو زندہ رکھنے کے لیے پیزر رکھنے کے لیے اس طرح کے عام آدمی تک اردو کو پہنچانا بہت ضروری ہے اس وجہ سے کہ سمینار کا انقاد ہوا اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی ایک سینٹر قائم کیا جس کا کام اردو میں ریسرچ کرنا ہے اردو میں ریسرچ کی جو قوالیٹی ہے اس کی طرف احمد اللہ صاحب نے بھی اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ کس طرح کی قوالیٹی ہے میں اس پر نہیں جاؤں گا کیونکہ میں آن لیڈی اس کے بارے میں کافی کچھ کہہ چکا ہوں مجاویر صاحب کو ایک پہلے اور بار سنا تھا میں نے مجھے یاد پڑھتا ہے کہ مجاز صاحب کے سلسلے میں ایک سیمنار کیا تھا ہم نے اور مجھے کیوں خیال آیا کہ مجاز پر سیمنار کیا جائے کہ اس زمانے میں فیض صاحب کی سنٹر نے بہت زور شور سے انٹرنیشنل لیول پہ منائی جا رہی تھی اور مجاز کو شاید کہیں سننے میں نہیں آ رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ مجاز بھی کچھ جگہ ان کی ہونی چاہیے اور میں یہ بات خاص سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاعر یا مصنف کوئی بھی ہو اگر اس کی تصنیف اس قابل ہے تو ہم کو ان کو ریکنائز کرنا چاہیے اور اپنے جو لائیکنگ اور ڈس لائیکنگ کو ایک طرف رکھ دیرا چاہیے میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ انٹرلیکشل ایکسرسائز ایک انٹرلیکشل ایکسرسائز ہو اور اس میں لائیکنگ اور ڈس لائیکنگ کو تو بعد میں آتی ہے پہلے ان کو پڑھتو لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بغیر پڑھیں اگر کسی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایجوکیٹڈ آدمی کا ایک نظریہ نہیں ہو سکتا اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی اس سیریے میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا ریکنیشن ہو اور میں اپنے ساتھیوں سے اس طرف اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کا خیال کیے بغیر کہ ان کے کون بہت چاہنے والے ہیں اور نہ چاہنے والے ہیں سب کو کہیں نہ کہیں مقام ملنا چاہیے ایک بات آخری جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو وہ خاص تو سے یہ کتاب جو آپ اردو میں ہم نے پڑھی جاسوس دنیا اور رومانی دنیا اس کو ہندی والوں نے بھی اپنا لیا اور فریدی کا کریکٹر کو کرنل ونوت کے کریکٹر سے کرنل ونوت کا کریکٹر بنا کے ہندی میں بھی پڑھایا گیا اب یو پی و بیہار میں میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو اردو نہیں پڑھ سکتے وہ کرنل ونوت کے ناولوں کو پڑھتے رہے ہیں اب ان کو اردو بھی پڑھائیں تو وہ شاید اردو کے ناولوں کو پڑھ کے زیادہ محضوظ ہو سکتے ہیں دوسری بات جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی ہم نے ایک بہت بحث کرتے ہیں کہ ہم گرامر کے سلسلے میں تلفز کے سلسلے میں کیا ایک ہی تلفز ایک ہی طرح کے الفاظ سب جگہ استعمال ہوتے ہیں یہ شاید ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے ایکسپٹیبلیٹی ان کی کتنی ہونے چاہیے ابھی آج ہی جو استعمال ہوا ہے اس میں سے اگر میں کہوں کہ نقص کا استعمال ہوا میں اگر ہوتا تو نقص بولتا اس کو ہمارے مجاویر صاحب نے ایک لفظ کا استعمال کیا مجھے بٹھال کر اگر میں بولتا تو میں کہتا مجھے بٹھا کر تو بٹھال کر بھی صحیح ہے اور بٹھا کر بھی صحیح ہے تو اس چیز کو میرے خاص سے بہت زیادہ ایک ہم کبھی کبھی اس پر بہت بحث شروع کر دیتے ہیں میں چھوٹی سی مثالیں دے رہا ہوں دو مثالیں جو میں نے یہاں نوٹ کی ہیں کہ اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے غور کرنا چاہیے ایک عام آدمی کے لیے میرے جیسے آدمی کے لیے تے اور توے کا فرق نہیں نظر آتا ہے میں نے کئی سوال پوچھے انٹریویو بورڈ میں میں پچھلی بار بھی یہ کہتا ہوں کئی سوال کئی لوگوں سے سوال پوچھا کہ یہ تے سے کیوں لکھا جاتا ہے اور یہ توتہ توے سے کیوں لکھا جاتا ہے اس کا کوئی جواب مجھے نہیں ملا کیا لینگج کے پاس کوئی ریشنل نہیں ہے آئیسے نو لینگجز کے پاس ریشنل ہونا چاہیے اور ریشنل ہے اور اس کی وضاحت بچوں کو ضرور کرنا چاہیے تاکہ وہ ہجے کرنے میں غلطی نہ کریں اب میں نے غلطی بولا آپ کہیں گے کہ آپ کا تلفظ غلط کہ آپ کو کہنا چاہیے غلطی تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو کبھی کبھی بہت بڑی ہو جاتی ہیں اور اردو کے سلسلے میں ہم کو اپنے ذہن کو بہت صاف رکھنا چاہیے کہ اردو کو جب تک آپ عام نہیں بنائیں گے تب تک اردو شاید اتنی جس کو ہم کہتے ہیں وہ شاید زندہ نہیں رہے گی کچھ کہہ لیجیے آپ لیکن فیکٹ تو ہیں ایک شیر پڑھا تھا جس میں ہم بہت شکایت کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ذاتی ہو گئی ہمارے ساتھ وہ ذاتی ہو گئی میں اس میں بلیو کرتا ہوں خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے اپنے آپ کو اس جگہ پر لائیے کہ جہاں اپنے آپ کو اپنے کلچر کو آپ ڈیفرنڈ کرنے کے لیے اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں ہم یہ مستقل شکایت کریں کہ صاحب ہمارے کلچر کو مندہم کر دیا اور یہ آج کی خصلت نہیں ہے یہ خصلت جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے یہ خصلت ہے کہ ایک ٹرائب دوسرے ٹرائب کو کھا جانا چاہتا ہے ایک کلچر دوسرے کلچر کو کھا جانا چاہتا ہے اگر وہ کلچر اپنے آپ میں اتنا مضبوط نہیں ہے تو وہ کھا لیا جائے گا ہم کو یہ مان کے چلنا چاہئے کہ ہمیں اس مقام پر پہنچانا ہے اردو والوں کو جہاں پر ان کے کھانے سے لوگوں کو بدحضمی ہو جائے کھا نہ سکے شکریہ بہت بہت حضرین شیخ الجامعہ پروفیسر محمد میا صدارتی قطاب سے نواز رہے تھے اب پروگرام بلکل اختتامی مرحلے میں ہے ہم اپنے مہمانان سے مقاطب ہو کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کس قدر آپ کی آمد کا یقین تاہم کو کس قدر آپ کی آمد کا یقین تاہم کو ہونٹ بے چین تھے اظہار تشکر کے لیے آئیے اظہار تشکر کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ڈاکٹر ارشاد احمد کو جو اسیسن پروفیسر ہیں سی یو ایل سی میں ڈاکٹر ارشاد احمد جلسہ میں مرکز برائے اردو زبان عدو ثقافت کی جانب سے اس اجلاس میں شریک تمام خاتین و حضرات کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں میں اجلاس کے جناب صدر محترم شیخ الجامعہ پروفیسر محمد میاں صاحب کا شکر گزار ہوں جن کے سرپرستی اور تعاون کے صحیح سیمنار منقد ہوا میں اس اجلاس کے مہمان خصوصی محترم پروفیسر ایسے شکور صاحب اور مہمان عزازی محترم پروفیسر مجاور حسین صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی آمد نے اس اجلاس کو رونق بخشی میں پروفیسر احمد اللہ خان صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے خطبے سے اس سمنار کے موضوع کے متعدد گوشے روشن ہوئے میں محترم خاجہ ایم شاہد صاحب نائب شیخ الجامعہ محترم پروفیسر ایسے ایم رحمت اللہ صاحب ریسٹرار مانو محترم ڈاکٹر نسیم الدین فریض صاحب محترم پروفیسر محمد محمود صدیقی صاحب اور پروفیسر خالد سعید صاحب ڈائریکٹر سیو ایل سی کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں میں پریس اور الیکٹرونک میڈیا اور ایم سی کے ساتھیوں کا ان کے تعاون کے لئے شکریہ دا کرتا ہوں یہاں موجود تدریسی اور غیط ددیسی فریض کو انجام دینے والے ذمہ دار حضرات اور عزید طلبہ و طلبات کا بھی شکر گزار ہوں محترم حاضرین سیمنار کا پہلا سیشن بارہ بجے سنٹرل لائبری کے آوڈٹوریم میں ہے آپ سے یہ ظاہر ہے پہلے سے متعین وقت کے مطابق یہ تیار کیا گیا تھا لہٰذا اب چائے کے وقفے کے بعد ہمارا سیشن شروع ہوگا اور کھانے کے ہمارے سیکریٹری صاحب کہہ رہے ہیں ڈائریکٹر صاحب کہ اب برہراز چائے اور کھانے اس کے بعد ہی سیشن تو بہرحال جو بھی کھانے کے بعد پہلا سیشن ہوگا وہ ہمارے سنٹرل لائبری کے آوڈٹوریم ہوگا تمام سیشن وہاں ہوں گے اور پہلا سیشن سیمپوزیا کا ہے آپ سے صرف شرکت کی درخواست ہے اور باہر چائے بہرحال آپ کے منتظر ہے شکریہ